کارگلدی کا عزاز حاصل کیا مئی دوہزار اکیس میں ایک سیشن میں ریکارڈ توڑ دو آشاریا دو ایک عرب کے حسس کی خرید و فروخت ہو گئی حکومت کی اقدامات کی بدولت دو سال قبل عالمی بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اٹھائیس درجہ بہتری کا اعلان کیا تھا اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس سال اوورسیز چیمبر آف انویسٹرز اینڈ کامرس اینڈسٹری کے حالیہ سروے کے مطابق سمندر پار سرمایہ کاروں کا پاکستانی معیشت اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد یعنی بزنس کانفیڈنس انڈیکس تقریباً ساٹھ فیصد بڑھا ہے ایف وی آر سائر نے سال دو بیس اکیس میں ٹیکس وسیلیوں کی مدد میں چار ہزار سات سو بتیس عرب روپے اکھٹے کیے جو کہ پچھلے سال کی نسبت سے تقریباً اٹھارہ فیصد زیادہ ہیں اسی طرح موجودہ مالی سال کے دو مہینوں میں حدف سے ایک سو ساٹھ عرب روپے زیادہ اکھٹا کیے گئے ہیں اب ذرا سنیں عوام کی اتنی بڑی تعداد میں ٹیکس جمع کرانا اور ترسیلات تیزر بھیجنا حکومتی پالسیوں پر مکمل اعتماد کی اکاسی کرتا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں حکومت کو کہ ایف ای ٹی ایف کے میدان میں بڑی تندہی سے کام کر کے سارے اعتراضات کے حل کے لیے قوانین اور پروسیجر بنا لیے گئے اور لاغو بھی کر دیے گئے عوام اور بالخصور کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو حکومت نے ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پیکج دیا مکان اور چھت کی فراہمی کے لیے نیا پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جو چلے گی وہ یہ کہ اس حکومت کے تعمیراتی شعبے کو چھتیس عرب کی سبسیڈی دینے کے علاوہ اس حکومت میں مختلف ٹیکسوں کی مت سے عوام کو اپنے مکان کی تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کی ہے سبر کریں گے سنیں گے عوام کو بات سمجھ آگئی ہے یہاں بھی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے نتیجتاں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن فائننس پورٹفولیو دو سو ساٹھ عرب روپے کی حد عبور کر چکا حکومت کے اعلان کردہ تعمیراتی پیکج میں اب تک چار سو سیتالیس عرب کی مالیت کے بارہ سو باون منصوبوں کی ریجسٹریشن ہوئی ہے حکومت کے ان اخدامات کی بدولت نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے بلکہ ستر کے حکومت کے ان اخدامات کی بدولت نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے بلکہ ستر کے قریب ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جیسا کہ سٹیل سیمنٹ رنگ اور آغن الیکٹرونکس انڈسٹری اس میں لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی شامل ہوئے ہیں تعمیراتی شہدے میں تاریخی ترقی کا سہرہ وزیر آزم پاکستان کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے عوام کے احساس پر ومدی پالیسی بنائی جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے بھی ہمیں معاشی کامیابی سے نوازا زراد کے شعبے میں دو آشاریہ سات سات فیصد کی ترقی ہوئی ہے اور اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے حکومت کے آئی ٹی شعبے پر خصوصی توجہ کی وجہ سے آئی ٹی برامدات دو آشاریہ ایک دو عرب دولر تک پہنچ گئیں اور گزشتہ سال کی نسبت میں ان برامدات میں سیتالی فیصد کا اضافہ ہوا ہے ریجسٹر کرنا پڑے گا پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت اور اوزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تحت نوجوانوں کی آن لائن تربیت کا پروگرام دیجی سکلز قابل ذکر ہے یہ عمر قابل تحسین ہے کہ اب تک سترہ لاکھ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے تربیت دی جا چکی ہے کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے سترہ لاکھ نوجوانوں کو جس میں اکثریت اٹھارہ سال سے انتیس سال کی عمر کے نوجوان ہیں پاکستان کی فری لانسز نے اب تک بیس کروڑ روپے کا دولر کا ذرہ مبادلہ کمایا ہے حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ دنیا اس وقت چوتھے سنتی انقلاب سے گزر رہی ہے جو شور شرابے سے روکا نہیں جا سکتا اور یہ انقلاب صرف مادی ترقی کا انقلاب نہیں بلکہ ایک فکری اور ذہنی انقلاب ہے ماضی میں اقوام نے کارخانوں اور انڈسٹریز کی مدد سے ترقی کی ہے یہ ترقی جسے ہم ایٹ اور گارے کی ترقی بھی کہتے ہیں ضروری ہے مگر یہ وقت لیتی ہے اس کے مقابلے پر جدید ٹیکنالوجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ 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 رحمان رحیم کچھ باتیں سن لیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گی دل اور دماغ میں اتر جائیں گی اقل میں آ جائیں گی میں آرٹیفشل انٹیلیجنس کی بات کر رہا تھا اور آئی ٹی کی آرٹیفشل انٹیلیجنس کلاود کمپیوٹنگ سافٹوئر ڈیولپمنٹ انٹرنیٹ آف ٹھنگز نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا انیلیسز اور یہ ایسی دیگر اور ابرتیوی ٹیکنالوجیز کی مدد سے تیز رفتار ترقی کا امکان ہے اور میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زیانت کے اعتبار سے پاکستانی قوم اور پاکستانی نوجوان دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے اللہ تعالی نے بڑے مساوات کے ساتھ ذہن سب کے لیے سب میں باٹا ہے اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی ذہنی استعداد کو بروے کار لاکر اثر حاضر کی سائبر ڈیفنس اور سیکیورٹی چیلنج جس پر احسن طریقے سے قابو پانے میں مدد کرے گا خواتینہ حضرات معزز پارلیمان یہ تو تھے چند معیشت کے اشاریے مگر اسی طرح حکومت کا انسانی وسائل کی ترقی کو اولین ترجی دینا اور انسانی ہمدلدی پر مبنی پالیسیوں کو اپنانا دوسری بڑی تبدیلی ہے اور کامیابی ہے بدقسمتی سے ماضی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا اور ہم نے اپنی توجہ صرف برک اینڈ موٹر ڈیولپمنٹ پر ہی مرکوز کی کرپچن کے ناسور اور ماضی کی غلط ترجیات کی وجہ سے ہم نہ صرف ترقی سے محروم رہے بلکہ انسانی سماجی ترقی کے تمام اشاریوں یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے ٹیلنٹ کی قضر نہیں کی میرٹ کی پرواہ نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کہ گورننس کمزور ہوا اور برین ڈرین کبھی سامنا کرنا پڑا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قومی سلامتی کا تصور اب صرف سرحدوں اور فوجی معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ ماحول خوراک تعلیم چھت اور صحت کے شعبے انسانی سلامتی کے جامعے تصور کے تحت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ ایک نئے عظیم اچھان پاکستان کا قیام ایک تعلیم یافتہ صحت مند اور ذمہ دار قوم کے ذریعے ہی ممکن ہے ہنر مند اور ذہین افراد اقوام کی ترقیلی کے لیے سب سے بڑا پلر ہیں جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا سن لو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کہیں بات مضبط ہوگی کہیں منفی ہوگی مگر ہر فرد ذمہ دار ہے لہذا حکومت انسانی حمدردی کی بنیاد پر مہاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی فلاہ و بہبود کے لیے احساس پروگرام جیسے پاورٹی ایلیوییشن سماجی تحفظ کے مثالی منصوبوں کا قیام عمل میں لائی ہے ذہنی و جسمانی قمزوری کے خاتمے کے لیے احساس نچو نما وسیلہ تعلیم احساس کفالت احساس سکولرشپ احساس امرجنسی کیش احساس آمدن احساس لنگر خانے اور احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کہ پروگراموں کی مدد سے مستحق اور غریب افراد کی مہاشری اور سماجی تحفظ پر کام کر رہی ہے لوٹ مار سے ہٹا کر انسانوں پر فوکس کیا گیا ہے بڑی اہم بات ہے حکومت نے اس سال تقریباً دو سو آٹھ عرب روپے مختص کیے ہیں ایک کرو بیس لاکھ خاندانوں کو کیش آمدن ہی دی جائے گی جس سے ملک کے تیس فیصد آبادی مستفیض ہو سکے گی ان تمام منصوبوں میں نہ صرف خواتین بلکہ خصوصی افراد کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور ان کے لیے احسن اقدامات کیے گئے ہیں احساس کفالت پروگرام کے تحت اس مالی سال میں ستر لاکھ خواتین کو ماہانہ دو ہزار روپے دیے جائیں گے اور بیس لاکھ خصوصی اور بیس لاکھ خصوصی افراد کو ماہانہ دو ہزار روپے دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے خواتین اور خصوصی افراد کی مالی شمولیت یقینی بنانے کے لیے خصوصی قرض کی سکیم متعارف کرائی گئی اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض کی سکیمیں تو موجود ہیں بڑی اہم بات کر رہا ہوں ذرا سا سوچنے کی بات ہے قرض کی سکیمیں تو موجود ہیں مگر مناسب آگ گئی نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے قرض لینے والوں کی تعداد بہت کم ہیں ایک اور بہترین کام کامیاب جوان پروگرام ہے جس کے لیے اس سال تقریباً سو ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے اس کے لیے کہ ملک کے نوجوانوں کو آسان شرائط پر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض دیے جائیں اب تک پندرہ ارب روپے سے زائد کی رقم تقریباً چودہ ہزار کاروبار شروع کرنے میں استعمال ہو چکے ہیں حکومت نے نوجوانوں کی کپیسٹی بلڈنگ کے اضافہ اور انہیں باہر باہنر بنانے کے لیے ہنرمند پاکستان پروگرام کے لیے دس ارب روپے کی رقم مختص کی ہے اور اب ملک میں ملک بھر میں سات سو بیس اداروں میں ایک لاکھ ستر ہزار نوجوانوں کو سکلز دی جارہی ہیں اور ہنرمند بنایا جا رہا ہے ذرا سا اجازت دیں موزز حاضرین اسی طرح حکومت عوام کے سہت کے مفت علاج کے لیے بھی پروگرام میں سرگر میں عمل ہے سہت سہولت پروگرام اور سہت کارڈ کے تحت پاکستان یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہا ہے اب تک ایک کروڑ اسی لاکھ خاندان جو کہ تقریباً آٹھ کروڑ دس لاکھ افراد بنتے ہیں اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں آپ کا تعلق چاہے خیبر پختونخواہ سے ہو پنجاب یا بلوچستان سے ہو اسلام آباد سے ہو یا آزاد جمہو کشمیر سے سابقہ فاتح کے ازلا سے ہو یا گلگت بلتستان سے آپ جسمانی کمزوری کا معذوری کا شکار ہوں یا آپ کا تعلق کسی بھی اقلیت سے ہو ریاست آپ کی سہت کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے بہت جلد پوری مکمل آبادی کو تک یہ سہت سلوحت پروگرام پہنچا دیا جائے گا مزید برا حکومت ملک میں ٹیلی میڈیسن کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے اور یہ میرا ایک پسندیدہ ٹابک ہے ان میں صوبوں سے بھی درخواست کرتا ہوں میں کہ وہ ٹیلی میڈیسن کے تصور کو اپنانے پر توجہ دیں جس سے غریب آدمی یا عورت ہم تو اس قابل ہیں کہ کسی کو فون بھی کرنے پیٹ میں درد ہو ایک غریب آدمی اور عورت فون پر بات کر کے مشورہ تو لے لے اسپتال جانے کی ضرورت تو نہ ہو اس کو تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن پر توجہ دی جائے گھر پر بہت بوجھ اسپتالوں سے بچ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی جس کا مجھے خیال ہے کہ اس کی پر توجہ دینی چاہیے اس کی وجہ سے وسائل پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور ہمیں تعلیم صحت خوراک ٹرانسپورٹ پانی نکاسی آب اور توانائی جیسی ضروریات زندگی عوان طب پہنچانے میں مشکلات بڑھتی جائیں گی ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ لانے کنبہ چھوٹا کرنے قرآنی آیات کے مطابق ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی بہترین پرورش ہو سکے اور جیسا کہ پرائی منیسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقدیر میں بچوں کی کمزوری سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا ذکر کیا تھا وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے میں سلسلے میں میڈیا سے علماء اکرام اور معاشرے کے دیگر طبقات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں حکومت کی مدد کریں اور حکومت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے تعلیم کا شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور حکومت نے پاکستان میں یکسہ تعلیمی نساب کے نفاظ کے لیے اقدامات کیے ہیں اس بہترین کام کا مقصد بہت اچھا کام مل بھر کے بچوں کو مساوی تعلیم اور ایک متحد قوم کی تشکیل کرنی ہے احساس کالرشپ پروگرام کے تحت تقریباً پچاس ہزار طلبہ کو سکالرشپ دیے گئے اور مزید گزشتہ دو سالوں میں ایک لاکھ بیالیس ہزار طلبہ کو احساس کالرشپ دی گئی ہیں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج آیا ہے اور حالی میں ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے مجھے دو ہفتے پہلے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خصوصی افراد کے لیے منسٹر صاحبہ اس پر غور کریں خصوصی افراد کے لیے اپنی پالیسی میں خصوصی طلبہ کو ملک بھر کے جامعات میں ٹیوشن فیس اور ہوسٹل فیس کی مد میں مکمل چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی تعلیم کی فراہمی اور انہیں ہنرمند بنانے کا مقصد پاکستان کو سماجی اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے ایک انپڑ انسان تو صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے مرگ تعلیم یافتہ فرد جو ہے وہ اپنی روزی بڑھاتا ہے اور قوم کی روزی بھی انکم کو بھی بڑھا سکتا ہے خصوصی افراد اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے خوانین بنانے بنائے گئے ہیں جس کے اندر دیسیبیلیٹی ایک ٹوینٹی ٹوینٹی زینب ایلرٹ ایک ٹوینٹی ٹوینٹی اور انٹی ریپ آرڈنس ٹوینٹی ٹوینٹی یہ تینوں قوانین ہیں حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے جس پر سب کو افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت ریاست ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے حکومت نے جنسی زیادتی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی ہے اور انتظامی سطح پر کام بھی کیا ہے ان اقدامات کے علاوہ ایک بہت ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ کہاں کہیں بھی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو روکے یہ ویڈیوز بناتے رہنا اور یہ کاروائی ہوتے رہنا یہ پاکستانی معاشرے کو زیب نہیں دیتا لہٰذا میں معاشرے سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہ کیفیت پر چوکی داری کرنی پڑے گی خواتین کی تاکہ وہ آرام سے پھر سکیں حضرت عمر کا قول ہے جو مجھے یاد آیا حضرت عمر کا قول ہے کسی نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہوگا انہوں نے کہا ایک اچھے معاشرے میں عورت زیور سے لیس یمن سے دور تک چلی جائے اور اس کو کبھی یہ راستے میں یہ احساس نہ ہو کہ میں انصف ہوں یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور جس طرف ہم نے جانا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ابھی بھی خواتین کو ان کے وراستی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے قرآن کی سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالی نے جب دنیا میں نہیں تھا اللہ تعالی نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل سے فریکشنز کے اندر بتا دیا کہ کیا دینا ہے اس کے باوجود ایک اسلامی ریاست کے اندر اگر یہ بات نہ ہو تو بڑی افسوسناک ہے لہٰذا حکومت نے خواتین کے ملکیتی حقوق کے نفاظ کا ایک بیس بیس پاس کیا ہے اور بڑی تعریف کی بات ہے قانون تو اللہ کا موجود ہے صدیوں سے مگر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور معاشرتی روایات کی کا مقابلہ ہم کو کرنا پڑے گا اس سلسلے میں علماء اکرام اور میڈیا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں میں خواتین کے وراستی حقوق سے متعلق آگئی پیدا کریں اور اس کا احتمام کروائیں موزز عراقین پارلیمان اب اس بات سے میں آ جاؤں اس پر کہ گلوبل وارونگ سے پاکستان کے اوپر سہلاب وہ دی کر قدرتی آفات کے نقصانات کا امکان ہے اور پانی کی کمی کا ان خطرات سے نمٹنے کے لیے محترم عمران خان صاحب نے بروقت اور ووٹوں کی خاطر نہیں نسلوں کی خاطر ملین ٹرین سونامی کا اعلان کیا تھا کے پی کے اندر لوگ اعتراض کرتے رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے پوری نہیں ہوئی مگر یہ کہ دنیا نے اس بات کی تحقیق کی بنیاد پر بتا دیا اس سے سیکھتے ہوئے مزید حکومت میں آنے کے بعد اس حکومت نے دس بلین ٹری سونامی اور کلین این گرین پاکستان کا اعلان کیا ہے طہارت جو مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے جو نصف ایمان ہے تو کلین اور گرین پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسی مشکلات سے آگے لے جائے گا خواتین حضرات پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے بارے میں دو تین باتیں میں کر دوں کہ انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے مگر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں شور شرابے کی محفل چلتی رہتی ای وی ایم ایک اہم آلائے کار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتا چلے گا ووٹر کی رازداری رہے گی اس سسٹم کے اندر پرانا بیلٹ پیپر کا سسٹم بھی شامل ہے اور ایک کاؤنٹر بھی شامل ہے یعنی کیلکولیٹر پچاس ساٹھ سال سے ہم کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کرتے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہیں جی کیلکولیٹر پر بھی بھروسہ نہیں ہم کو ایک کاؤنٹر ہے سیدھا سادھا ووٹ بھی ہے کاؤنٹر بھی ہے تو لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فوٹبال نہ بنایا جائے ملک کی تقدیر کا تعلق ہے حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انہیں سیاسی عمل میں شریک کرنے کے لیے آئی ووٹنگ کو متعارف کرنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعت ہیں اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گی تاکہ سمندر پار پاکستانی جو ہمارے اساسہ ہیں اور پاکستان کو خطیر ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں اپنے سیاسی حقوق سے محروم نہ رہ جائیں جناب چیئرمن اب میں کچھ خارجہ امور پر گفتو کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتیوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے وزید آزم صاحب نے خود ہر فورم پر بے نقاب کیا پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے رابطے اور روابط قائم رکھے اور پرائیم میریسٹر عمران خان مجھے یاد ہے کہ جس دن پرائیم میریسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لئے آگے رکھے گا تو میں دو قدم رکھوں گا مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا اور آپ جانتے ہیں آپ کو خوشی ہوگی یاد کر کے بھی کہ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی تو پاکستان نے مو توڑ جواب دیا جہاز گرایا اور اسی پارلمنٹ کے مشورے سے پائلٹ کو بھی واپس گیا خیر سگالی کا اندیا دینے کے لئے اس کو بھی غلط سمجھا گیا تو میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام مرتحدہ کی قرار دادوں کی مطابق کشمیر کی حق خدرادیت کے وعدے کو پورا کیا جائے میں کشمیر کے عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قائم رہے گا میں کشمیر پر پاکستان کے موقف پر حمایت کرنے پر چین ترکی ایران آزربائیجان اور بہت سارے دوست ممالک کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تو بھارت میں بڑھتیوی انتہا پسندی اور رسیس کی شدت پسندانہ اور نسلی امتیاز پر مبنی اندوتوہ کے فاشس نظریے سے علاقہ سالمیت کو بھی بہت خطرہ ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور دنیا کو پہچاننا چاہیے کہ بھارت کئی سالوں سے پاکستان میں دشکر گردی کی کاروائیوں میں ملووث ہے اور تخریب کاروں کا سہولت کار بھی بنا ہوا ہے بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور مارکٹ میں خرید و فروخت بڑا خطرناک کام ہے یہ بھارتی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے جس کی ویسے عالمی امن و سلامتی خطرے میں ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی میڈیا اس پر خاموش رہا یہ کہیں اور کسی ملک میں ہوتا تو کتنا شور مچتا اور بھارت میں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے بہت سارے ہو چکے ہیں اور عالمی میڈیا خاموش ہے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسلامی دنیا کو دیگر چیلنجز ہیں جس میں اسلام و فوبیا بھی ہے اور اسلام دشمنی کا سامنا ہے اس سلسلے میں پی ایم عمران خان صاحب ایک بہت بڑے چیمپین بنے ہیں اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اسلام دشمنی تاثب اور تنگ نظری پر مدنی پالیسیوں کو ترک کر کے بین الاقوامی سطح پر امن اور بھائی چارے کی فضاء قائم کرے ہمارے برادر ملک اغوانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے عمران خان صاحب کا تقریبا بیس سال سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنا کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے طویل جنگ کھرپو ڈالر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہاں امن نہیں آیا اور ہم نے امن کے لئے بڑا کردار ادا کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اغوانستان کی نئی حکومت اغوانستان کی عوام کو متحد کرے فتح مکہ پر حضور اکرم کی تعلیمات کے مطابق معافی کی پالیسی اپنائے اور خاص طور پر اغوانستان سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ عفضہ ہیں اب دنیا کو چاہیے کہ اس وقت اغوان عوام کو بے آر اور مددگار نہ چھوڑا جائے ان کی مدد کی جائے ایک انسانی بہران نہ پیدا ہونے دیا جائے اور اغوانستان کی تعمیر اور بحالی میں اپنا پورا کردار ادا کریں پاکستان اس وقت بھی میڈیکل اور ہمینیٹیرین ایڈ اغوانستان کو فراہم کر رہا ہے اور پاکستان کا پی آئے فلائگ کیریئر جناب عالمی برادری کے افراد کے انخلا میں پیش پیش بھی رہا اور اس کو پاکستان اس کام کو ساری دنیا نے سراہ بھی دنیا کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اغوانستان کے بارے میں محترم عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگلدی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے کتنا بڑا مشورہ دیا گیا خربوں ڈالر خرچ کر کے بعد سمجھ آئی لاکھوں افراد مر گئے پھر بات سمجھ میں آئی تو کم سے کم سیاسی مدبر کی مشوروں پر کام کریں بزید برا پاکستان اپنی معاشی ترقی کے لیے جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دے رہا ہے اس سلسلے میں پاکستان نے شہنگائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی علاقائی روابط کے فروغ کی کوشش کی ہیں پاکستان اس عمر کا خواہ ہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری سے خطے کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے اور جتنے فورن وزیٹرز ہمارے سنٹرل ایشن ریجن سے آئے ہیں اور یا پرائی منیسٹر صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشن گئے ہیں سب نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ منتظر ہیں انشاءاللہ اغوانستان میں امن سارے پڑوسی ممالک کے لیے بہت خوش آئین ثابت ہوگا خواتین حضرات اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہ چین نے پاکستان کی سمادی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن کچھ ملک دشمن اناثر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی رہداری کو ثبوتاش کرنے کے درپے ہے میں بھارت پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی میں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے ترکی سعودی عرب متحدہ عرب امارات ایران اور دیگر دوست ممالک کبھی شکریہ دکھتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا شروع میں بہت زور زور سے بولنا پڑا تو پیاس زیادہ لگی اب جناب ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے اپنے پسندیدہ اقتطام کے قریب آ رہا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا ذکر ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے خراب ہیں اور یہ کیا پاکستانی قوم کی سٹرنس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پسلے چار پانچ دہائیوں میں ہم نے ایکوائر کی ہیں حاصل کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے یہ تیہ کیا کہ ہم اپنا نیوکلئر ڈیٹیرنٹ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ سات سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا یہ آپ کی ذہانت کا کریڈٹ ہے دوسرے مطلب یہ چیزیں یاد رہنی چاہیئے تاکہ قوم کو احساس تو کہ کتنی عظیم قوم بنتی جا رہی ہے دوسرے اغوان پناہ گزین کے بارے میں 35 سے 40 لاکھ مہاجرین کو آپ نے پناہ دی حمدلدی کے جذبے کے تحت اور کوئی جذبہ نہیں تھا حمدلدی کے جذبے کے تحت اور دنیا جو ہمیں ہمینیٹیرین سکھاتی ہے اور ہیومن رائٹ سکھاتی ہے وہ سو سا مہاجرین کو اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے اور بہر روم کے اندر ڈوب نے دیتی ہے اور پاکستان نے 35 اور 40 لاکھ مہاجرین کو تین چار دہائیوں تک پناہ دی بڑی بات ہے یہ دل کی بات ہے یہ آپ کی طاقت ہے تیسری بات جو آپ نے حاصل کی وہ دنیا مانے نہ مانے ماننا پڑے گا کہ دہشت گلدی کا آپ نے بڑی بہدری سے مقابلہ کیا کوئی قوم اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں پاکستانی فوج کو خراج تحسین ہمارے پلس والوں کو خراج تحسین رینجز کو خراج تحسین قوم کو خراج تحسین کہ آپ نے مقابلہ کیا جان خربان کی مگر پاکستان کو بچایا یہ بڑی طاقت ہے اس کو کبھی کم مت سمجھئے گا دنیا میں آپ انوکے ہیں چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ کی طاقت ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی فراغ دلی انوکی ہے چاہے زلدلہ ہو چاہے سیلاب ہو ٹرافک جائم ہو جاتا ہے کہ پاکستانی خوام خود نکلتی ہے حکومت بعد میں نکلے یہ آپ کی فراغ دلی ہے کبھی کسی نیک کام کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہوئی شوکت خانم اسپتال اس بات کی گواہی دے گا ایدی صاحب مرہوم اس بات کی گواہی دیں گے بڑی فراغ دل قوم ہیں کوویٹ کے اندر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہر فرد نے مدد کی تو یہ آپ کی فراغ دلی ہے یہ چھوتی طاقت تھی آپ کی پھر کرونا میں کامیابی آپ نے حاصل کی اور اس کے چار پانچ پلرز ہیں جو ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرائیم منسٹر صاحب نے انسانی حمدلدی کی بسات بچھائی اور یہ کہا کہ میں غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا اس بسات کے اوپر یہ بسات پہلی چیز تھی دنیا میں کوئی کہتا نہیں تھا جب کہ یہ بھی ایک اشو ہے پاکستان کے اندر انسانی حمدلدی ٹوٹل لاکڈاون نہیں کریں گے پارچل اور سمارٹ لاکڈاون اور ذہنت کے ساتھ دیٹا کی بنیاد پر آپ نے اس کو مینج کیا پھر احساس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی ہم غریب قوم جیب میں ہاتھ ڈال کر پھر بھی غریبوں کی احساس پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپے سب کو دیئے گئے پھر میڈیا کا میں شکریہ دا کرتا ہوں آج تو میڈیا کبھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہم نے اپنی مساجد کھلی رکھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم مسلمان رہ گئے ہو ساری دنیا میں مساجد بن رکھا اور میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ان ساری چیزوں پر منحصر ہے اللہ سے بھی تعلق قائم رکھا تو یہ تھی پانچ چیزیں جو آپ کی طاقت ہیں لہٰذا آپ نے آپ کو کمزور نہیں سمجھو مگر تین چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے حاصل کرنی ہے پہلی فیک نیوز دنیا تباہ ہوئی ہے اس بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے یہ ٹوٹلی ویپنز آف ماس دسٹرکشن آپ کو یاد ہیں یہ فیک نیوز قوموں کو گمراہ کیا گیا اور قوموں نے قوموں پر حملہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کا اس بات سے میں سمجھتا ہوں جو مسلمان نہیں ہیں اس کو ایمان لانا پڑے گا یہ ٹوٹلی اس واقعے کی نشاندہ ہی کرتی ستاؤ گے ٹوٹلی اس بات کے اوپر ہے تو میں کہتا ہوں فیک نیوز کا حملہ دنیا بھر میں اس وقت بڑا خراب حملہ ہے الیکشنز کے اوپر اثر انداز کرتا ہے لہذا پاکستانی قوم اس میں پیسے نہیں خرچ ہوں گے اگر یہ چیز سیکھ لے کہ فیک نیوز کو ترازو میں تول کر احتیاط کرے تو یہ ایک طاقت آپ کی بڑھے گی بہت ضروری اگلے زمانے کے لیے ان کے ہتھیار بہت مضبوط ہو گئے ہیں اگلے زمانے کے لیے ضرورت ہے دوسری بات بڑی اہم جس کا تعلق ہم سب سے ہے وہ ہے غیبت اور غیبت ہوتی کیا ہے چیمین صاحب غیبت بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا مثال کے طور پر جس میں عورت کبھی کوئی کردار ہو وہ میں نے اپنی ماں کے پاس آ کر سنایا کہ یہ ہوا اور جتنی احتیاط کے ساتھ میں اپنی ماں کو یہ بات سنا وں وہ محول مختلف وہ حالات مختلف یہ ہے غیبت اور میری ماں وہ جب گفتو میری سنے گی یہ تو میں نے ایسا بچے ہی نہیں پیدا کیا تو لہٰذا غیبت بڑی محلق ہے قوم کو تباہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ تم اپنے مرے بھائی کا گوٹ سکھاؤ تو میں نے آپ سے کہ فیک نیوز اور غیبت اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا صرف اپنے اخلاق کی تعمیر آپ کرتے ہیں اور غیبت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی گفتو کی پسلے چند ماہ میں بڑی ضروری کیفیت ہے لہٰذا سب سے امپورٹن چیز تربیت میں گھر ہے خاندان ہے اس کی اہمیت کو کمزور مت ہونے دیجئے سارے مغربی ممالک کے اندر یہ خاندان کمزور ہوا ہے تربیت خاندان سے شروع ہوتی ہے پہلا پلر دوسرا سکول ہے اور یکسا تعلیم نساب اور وہاں پہ تربیت ہوگی تو دوسرا پلر آپ کا مضبوط ہوگا تیسرا میڈیا ہے میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کیلئے تو نہیں ہے یہ میرے گھر کے اندر کئی گھنٹے میرے بچوں کے سامنے جب میڈیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی تربیت کی بات کرے صرف انٹرٹینمنٹ نہیں اور چوتھے ممبر و محراب چوتھے ممبر و محراب کہ ریاست مدینہ بنی تھی مسجد نبوی سے وہاں کا جو پیغام تھا وہ دنیا بھر میں گیا اور دنیا بھر پر غالب ہوا تو آج میں سمجھتا ہوں علماء سے میری اپیل ہے کہ قوم بنانے میں ممبر و محراب اسلام اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے تو وہاں سے قوم کی تربیت بھی ہوگی تو خاتین و حضرات ممبران پارلیمان میں اپنی تقریر میں پاکستان کی پانچ صلاحیتوں کا میں نے ذکر کیا جس میں آپ کی ذہانت آپ کی ہندلدی کا جذبہ آپ کی بہدری کا مظاہرہ آپ میں خیرات کا جذبہ اور آپ کی تنظیم جو کووڈ میں آپ نے دکھائی اور ہندلدی کے ساتھ تنظیم اورگنائزیشنل سکلز جو قائد آزم نے کہا تھا اور تین چیزوں کی میں نے آپ سے درخواست کی فیک نیوز کو سمجھ غیبت سے گریس کرنا اور تربیت اب ان سب چیزوں کے اندر اگر دیانتدار قیادت کی چاشنی ملائی جائے تو میرا دل میرا دماغ میرا جسم میرا روہ روہ اور میرا ایمان پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک چمکتا دمکتا اُبرتا ہوا مسکراتا ہوا پاکستان نیا پاکستان پاہند آباد آپ سب کا اللہ حمی و ناصر ہو